اسلام علیکم ویورز کیا حالیں کیسے ہیں جہاں بھی رہیں شادہ آباد رہیں ہیپی اور ہیلی رہیں آج جو میں اپنوں کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ڈھابا سٹائل بیف کا شامی کواب بہتی ڈیلیشز اور بہتی ڈیسٹی بننے والی ریسیپی ہے تو بہتی مزیدار اور بہتی آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی آجاتے ہیں ریسیپی کی طرف تو یہ دیکھیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ککر میں میں نے گوشت آدھا کلو ڈالا وہا ہے اور ایک پیالی چینی کی دال یہ دو عدد ثابت پیاز اور ایک ثابت لیسن چھلکے کے ساتھ لے لیا ہے میں نے اور یہ پانچ ہے ثابت مرچ ہے اور یہ ایک دالچینی کا چھوٹا ٹکرا ہے اور ایک انچ آپ کے ادرک کا ٹکرا لیا ہے میں نے اس کو پیسس کر لیا اور یہ چیز پات کے چند ٹکرے ہیں اس طرح سے ان ساری چیزوں کو اور تھوڑا کالی مرچ لیا دس بارہ دانے اور ایک چائے کی چمچی زیرہ ہے اور ایک چمچہ ثابت دھنیا ہے ان ساری اور ایک پڑی الائچی ہے اور یہ سپائی سے کچھ ایک چمچہ کٹاوہ مرچے ایک چائے کا چمچہ حلی ہے اور حضب زورت نمک ہے ان ساری چیزوں کو ڈال کر میں آپ کے تین گلاس پائن ڈال کر اس کو میڈیم فلیم پر آدھا گھنٹہ پکاؤں گی اس کے بعد میں اس کا لیڈ لگا دوں گی لیڈ لگانے کے بعد جب یہ اچھی طریقے سے آدھے گھنٹے میں پک جائے گا تو میں اس کو کھول کر اچھی طریقے سے میش کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سب چیزوں کو مکس کر دیا ہے یہ زیرہ دھنیا وغیرہ سب نظر آ رہا ہے اور اس طرح سے اس کو میں لیڈ لگا کر بند کر دوں گی بند کرنے کے بعد جب یہ اچھی طریقے سے گھل جائے گا آدھا گھنٹے میں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بالکل بھی گھل گیا ہے دال بھی گھل گیا ہے اور گوشٹ بھی گھل گیا ہے اس کا پانی اچھی طریقے سے میں اس میں ڈرائی کرنوں گے ڈرائی کرنے کے بعد یہ اس طرح سے میں ڈش آؤٹ کرنوں گی ایک بڑے ڈش میں اس طرح سے ڈش میں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو چوپر میں چاپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو سل بٹے پہ اس کو پیس لیں چوپر میں پیس لیں یا چٹا بٹا میں کوٹ لیں اس کے بعد جہیں یہ میں نے ایک عدد انڈا لیا ہے اور یہ آدھی گھڑی ہری دھنیا ہے اور یہ چمچہ کٹی بھی مرچے دو چمچہ ہری مرچے اور دو چھوٹے پارک پیاس کٹے ہوئے ہیں اگر آپ نے اس کو ڈیفریز کرنا ہے تو پیاس نہیں ڈالے اور اگر نہیں کرنا ہے فوراں بنا کے استعمال کرنا ہے تو پیاس ڈالنے تو میں اس میں یہ ساری چیزوں کو اب میں مکس کروں گی یہ پہلے میں نے اس طرح سے انڈے کو توڑ کر رکھ لیا ہے یہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ڈالنے کے بعد باقی جو کوٹی بھی مرچ یہ ڈال دوں گی میں اس طرح سے اور دو چمچہ جو ہری مرچ رکھا تھا کٹ کر اس کو بھی میں ڈال دوں گی یہ دیکھا اس طرح سے میں نے ڈال دیا اور آپ کے جو ہری دھنیا کٹ کے رکھا ہے وہ ڈال دوں گی اور آپ نے اس سٹیج پر نمک بھی چیک کر لینا ہے تو میں نے دیکھ لیا تھا بلکل پرفیکٹ ہے یہ ہری دھنیا پیاز ان ساری چیزوں کو اچھی طریقہ سے مکس کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے اس کے اس طرح سے دیکھیں یہ میں نے مکس کر کے دوسرے بال میں اس کو شفٹ کر دیا ہے اور ایک ادت لیمن جوز ڈال دوں گی اس سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے ڈھابے کی شابی کواب میں یہ ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقہ سے مکس کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے گولد گولد جو ہے ٹکیا بنا لوں اس طرح سے دیکھیں میں نے بہت سارے ڈھیر سارے شامی کواب بنا لی ہیں اور ایک فرائی پین میں نے چھولے پہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں آئل ڈال کر کے اور وہ گرم ہو گیا ہے میں اس کو فرائی کروں گی اس طرح سے دیکھیں پہلے میں نے چار پیز ڈالے ہیں اور یہ ایک طرف صحیح طرح سے گولڈن فرائی ہو جائے گا نکال لوں گے اس طرح سے باری باری سب کو میں فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سب کو فرائی کر لیا ہے اور ڈیش آؤٹ کر لیا ہے دیکھنے میں ما شاء اللہ کتنا خوشنما اور خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی زائکے دار ہے تو آپ لوگ اگر میری ریسیہ اپنوں کو پسند آتا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں اور کمی چکشن میں فیڈبیک ضرور دیں کہ یہ ڈھابا سٹائل شامی کواب بیف کا آپ لوگ کو کیسا لگا ہے تو اس کو ضرور بنائیں اور ضرور ٹرائے کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسیپے کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تو جہاں بھی رہیں آپ لوگ خوش رہیں اور پہلے آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں اس طرح سے میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکنٹ سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو اس ریسیپے کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی اونک اور بہت ہی ڈیلیشز کیمی ریسیپی ہے یہ اللہ حافظ